ایمائیٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا محضبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے پروگرام ای روزگار نے ملک بھر سے 33105 درخواستیں موصول کر لی ہیں یہ درخواستے نوجوان گریڈیٹس طلبہ کی جانب سے موصول کی گئی ہیں جن میں 16 پی ایچ ڈی 1794 ایم فل 5574 ماسٹرز 15143 گریڈیٹس اور 578 بی ٹیک آنرز کے طلبہ شامل ہیں یاد رہے کہ ای روزگار ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کو آن لائن پیسے کمانے کی تربیت دی جائے گی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جرمن کے ماہرین نے انتہائی چھوٹا کیمرہ ایجاد کر لیا ہے اس کیمرے کو عقاب کی نظر سے تشمیح دی گئی ہے کیونکہ یہ کسی بڑے منظر کو واضح طور پر دکھاتے ہوئے اس کے کسی مخصوص حصے کو زیادہ تفصیل اور جزیات کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کیمرے کا سائز چھوٹا ہونے کے باعث اس کو نہ صرف جاسوسی کرنے والے ڈرونز میں استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو انڈوسکوپ کے روایتی کیمرے کی جگہ لگا کر جسم کا اندرونی جائزہ لینے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق اس کو جلد ہی مارکیٹ میں مطارف کروا دیا جائے گا اور اب بولٹ ان کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جپان کے ماہرین نے ہائیڈرو جیل پر مشتملے کے ایسا ہلکا پھلکا کپڑا تیار کیا ہے جو نہ صرف بے حد لچکدار بلکہ فولات سے پانچ گناہ زیادہ مضبوط بھی ہے اپنی مضبوطی لچک اور پائیداری کی بنا پر بولٹ پروف جیکٹوں سے لے کر ہڈیاں جوڑنے والی پٹیوں تک میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایمائیٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے مزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگبان